ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا بوسینیا جو کہ مسلمان ملک تھا اس پر ہونے والے علمناک واقعات جسے آج تک کوئی بھلا نہ سکا مسلمانوں کی تاریخ کی علمناک کہانی بیان کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے گزرش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے ہر اپ ڈیٹ باسانی آپ تک پہنچ سکے ناظرین کہانی ایک حکم کے ساتھ شروع ہوتی ہے حکم یہ ہوا کہ تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے ماؤں کی گوز سے دودھ پیتے بچے چھین لئے گئے بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا لاتھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے بہر ایک میدان کی جانے بھانکا جانے لگا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے عورتیں چلا رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی ادھر اعلانات ہو رہے تھے گبرائیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بائی فاضح جانے دیا جائے گا ذارو قطع روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے لیکن وہ سب تماشا ہی بنے کھڑے تھے شہر سے بہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہارٹ ٹکائے انسان جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریورڈ معلوم ہوتے تھے دس ہزار سے زیادہ انسانوں سے میدان بھر چکا تھا فیرنگ کی آواز شروع ہوئی سیکنوں بندوقوں سے آواز بیک وقت گنجی لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی بولند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تر تڑات بھی دپ کر رہ گئی ایک قیامت تھی جو اس وقت برپا تھی ماہوں کی گودیں اجڑ رہی تھی بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھی اور بیوہ ہو رہی تھی دانے مار مار کر رو رہی تھی سیکنوں ایکر پر محیط میدانوں پر خون جسموں سے چیتڑے اور نیم مردہ کراتے انسانوں کا سوا کچھ نظر نہ آتا تھا شیطان کا خونی رکس جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے اسی روز اسی سالہ بڑوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا بے شمار ایسے تھے جن کی روح شیدت غم سے ہی پرواز کر گئی شیطان کا یہ خونی رکس تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے مشینیں منگوائی گئیں بڑے بڑے گڑے کھوٹ کر پانچ پانچ سو ہزار ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا یہ بھی نہ دکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سسکتے اور کچھ فیرنگ کی ذات سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے لاشیں اتنی تھی کہ مشینیں کم پڑ گئی بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا کہ غم سے نڈھال ان مسلمان عورتوں کی جانب جو میدان کے چاروں جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھی انسانیت کا وہ ننگا رک شروع ہوا کہ ترندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کو ابھی ریپ کیا گیا خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا تو اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا پیرہ تاریرہ ڈونڈڈ کر اقوام متحدہ کہ پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھن دیا گیا محض دو دن میں پچاس ہزار نہتے مسلمان وجود سے مردہ لاش بنا دیئے گئے یہ تاریخ کی بدترین نسل کشیر تھی ظلم و بربریت کی یہ کہانی سیکڑوں ہزاروں سال پرانے نہیں نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبل یا دور جہلیت سے آئے یہ 1995 کی بات ہے جب دنیا اپنے آپ کو خوش ساختہ محضہ مقام پر فیض گئے بیٹھی تھی یہ مقام کوئی پاسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید ملک بوسنیا تھا یہ واقعہ اقوام متحدہ کے نام نیاد ان فورسز کے این سامنے بلکہ ان کی پشت بنائی میں پیش آیا جولائی 1995 سے جولائی 2020 تک 25 سال گزر گئے تھے آج بھی محضہ دنیا اس دعا کو دونے میں ناکام ہے یہ انسانی تاریخ کا وحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین 25 سال سے جاری ہے آج بھی بوسنیا کے گردنواز سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ حگیاں ملتی ہیں جو انہی اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں جگہ جگہ کتار اندر کتار کھڑے پتر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی کوئی اور شناخت نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے اب تو یہ واقعہ ہستا ہستا یادوں سے بھی مو ہوتا جا رہا ہے دنیا کو جنگ عظیم سرد جنگ اور یہودیوں کے ہٹلر کے جرین تو یاد ہیں لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں غیروں سے کیا گلاغ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا تھا پچاس ہزار مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بلا دیا جائے یہ وہ خون علودہ تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا جسی طرح نائن الیون اور دیگر واقعات کو ایک گردن بنا کر اٹایا جاتا ہے ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا نام نحاض محضہ ماشنوں کو ان کا ارسل چارہ دکھاتے رہنا ہوگا اس واقعے میں ہمارے لئے ایک عہد بہت بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی اپنے تحافظ کے لئے اگر یار پر برسا نہ کرو اور اپنی جنگیں اپنے ہی زور بازوں سے لڑی جاتی ہیں